اعوذ باللہ میں رشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مزبان افتخار احمد غوری پریس کلپ ریجسٹر کوٹا کی سکرین سے آپ سے مخاطب بے کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوہ کے ہمراہ سیکرٹی پارلیمن جناب ایم پی راجہ سغیر احمد صاحب راجہ سغیر صاحب سے جو میرا سوالات ہیں جو اکسلوزی میں ان سے چار اتھار ماملات یہی تھے کہ ایک تو آپ کی حکومت کو ماشیلہ گزشتہ ساڑھے تین سال ہو چکے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ ممبران صوبائی ساملے جتنے بھی ہیں ان میں آپ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ انتہائی پوزیٹیو اور بہت ہی خوش آئند ہیں اور آپ نے علاقے کے لیے بھرپور طریقے سے کام بھی کیا ہے ایک تو ہمیں گزشتہ جو صورتحال ہے اس پر بھی بتا دیجئے کیا ہے جتنے معاملات سامنے آئے ہیں گو کہ آپ ایک عوامی نمائندہ ہونے کے ساتھ عوامے جیسے گھل مل کے کام کروا رہے ہیں بلا شبہ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور آپ جس طرح یہ کام لے کر چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری ٹیم اس میں بڑا اہم کردار دا کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے جیسا کہ ستاکتلی عباسی صاحب اور آپ کی ایڈمنسٹریشن میں تمام اہل علاقہ اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے ہر چیز کو لے کر چل رہی ہے ایک تو وہ کارکردی کے حوالے سے بتا دیجئے اور جو کاہوٹا میں صحت اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے تعلیم کی سہولیات کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں اور ان میں سے کتنی پائے تکمین تک پہنچ چکی ہیں اور آئندہ جو ہے وہ مستقل ریٹائر راجہ وسیم صاحب نے اس کے لئے کافی کوشش کی اور بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی ان کا ساتھ دی گزشتہ کارکردگی اور آنے والی پلانیں کے بارے میں آپ سے جانا چاہیں گے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب شکریہ آپ کا میں تو ہمیشہ ہی آپ کے جتنی بھی ہماری کوٹا کی میڈیا ہے اس کا میں شکریہ دھا کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز ہے اور اسی تک پچھاتے ہیں اور ماشاءاللہ پوری علاقے میں آپ خدمت کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں کام تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہم نے کیے ہیں جو ہو رہے ہیں جو کریں گے وہ بات کی بہت ہے لیکن جو صحت کے حوالے سے ایک ہم نے دس کروڑ کے ہم نے گرانٹ دی ہے جو انشاءاللہ اس کا ٹنڈر بھی ہو گیا ہے کچھ دینوں تک وہ انشاءاللہ کوٹا اسپیٹل کی تین منظرہ عمارت بنے گی انشاءاللہ اور ساتھ آپ نے دیکھا کہ ٹراما سینٹر ہم نے ایک بنایا ہے اس میں بڑی ماشاءاللہ سولت ہے علاقے کے ریب عوام کو اور میری کل بھی سی او ایل سے میری بات ہوئی تھی سمینہ بٹی صاحب ہے سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ آپ کو جو میڈیسن کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں میں میرا جو منصور تھا سیت اور تعلیم کے حوالے سے اس میدان میں میں آیا ہوں کیونکہ یہ میرا بڑا پاس باندھا علاقہ ہے علاقے میرے معنی سے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں اور صداقت علیہ باسی صاحب میرا پورا پورا میرے ساتھ تاوند کر رہے ہیں لیکن ہماری جو ٹیم ہے کوٹا میں انشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا کام کر دی ہے آگے آپ نے کہا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ ڈگری کالج کوٹا میں بی ایس کی کلاسیں شروع ہیں انشاءاللہ اس کے جو داخلیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے کافی فنڈ کی کوشش کی ہے اور جو ہو سکا وہ ہم کریں گے اس کے علاوہ آپ نے گراؤنڈ کے حوالے سے سٹیڈیم کے حوالے سے بات کی ہے تقریبہ ہم نے یارہ کروڑ سٹیڈیم کے لئے رکھا تھا جو ماشاءاللہ کام شروع ہے وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک بہترین کمپلیکس وہاں بنے گا جس میں ہماری بچیاں اور بچے بھی کھیل سکیں گے انشاءاللہ یہ سپورٹس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیس سے پچیس کنال جو رکبہ واقظار کروائے گئے تھا اس حوالے سے کافی عدالتی کیسز بھی چل رہے ہیں رجب وسیم صاحب کو کافی کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کی حکومت ایسا کرے کہ مزید وہاں سے زمین واقظار کروا کے تو اس میں شامل کیا جائے وہ اپنی سٹرگل کرے تھے اور آپ کی بھی ماشاء سٹرگل کیسے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اگر یہ ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو مزید ہمیں جو زمین ہے وہ مل سکے گی اس کے لیے ہمارے جو سٹیڈیم ہے وہاں بونڈری والل جو انہوں لگ چکی ہے ہم نے جو دیواریں بنا دی ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد انشاء لندر بھی کام شروع گا بتا نہیں کتنی جگہ ہوئی تو مجھے نہیں پتا لیکن بونڈری والل اسی صاحب نے نشاندہ ہی کی ہے اور اس کے بعد کام جو ہے نا تقریباً بونڈری والل کمپلیٹ ہونے والی ہے یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے کہ گزشتے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا جو دورہ کینسل ہو گیا اس میں دوبارہ بھی آپ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوال سے کیا کہیں گے اور آئندہ جو ہے وہ مستقبل میں اگر عثمان بزار صاحب یہاں پر آتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تو آپ کون سے میگا پروجیکٹس ہیں وہ سامنے لانا چاہتے ہیں اور علاقے کی ترقیقلے جو موثر ثابت ہو سکتے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے ہم نے ٹانگیں گھیجنے والے بڑے آدمی ہیں ابھی تو میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا جنہوں نے اس میں افرٹ کی ہے کہ وزیراعلا مٹور میں دورہ نہ کریں بلکہ تحصیل کوٹہ میں دورہ نہ کریں بلکہ پی پی سیون میں دورہ نہ کریں ان بندوں کا نام میں جو وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا پھر حال تو دیکھیں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سی ایم ضرور آئے گا مٹور تحصیل کوٹہ میں ضرور آئے گا پی پی سیون میں وہ میرا حق ہے لیکن ایک ٹوئزم روڈ اتنی بڑی گورنمنٹیں گرانڈ دی ہیں تو اس کو اپیشیٹ کرنا یا اس کا استقبال دینا استقبالیاں دینا یہ میرا حق منت ہے میں تو میں علاقے کی خدمت کرنے کے لیے ہوں اس میدان میں یہاں پر ایک اور بھی سوال کہ گورنمنٹ وائز اور گرلز ہائی سکول کا ہوتا ان کے اپلیڈیشن کے لیے اکشاءاللہ مجھے تو پہلے اتنا نہیں پتا تھا کہ وائز سکول جو بھی آئی ہے وائز جو سکول آئی سکول ہے اور ایسی میں نے بڑا تقریبا ایٹی ٹو میں میں نے گورنمنٹ کنڈیکٹر تھا اس وقت اس کی میں نے ساری مرمتی میں نے کی دی کافی قوم میں نے کیا تھا ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آئی سکول ہی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آئی سکنڈری ضرور بناؤں گا اور اس کے وہاں جو بیلڈنگ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بہت پرانی بیلڈنگ بنی ہے اور بہت بہترین بیلڈنگ ہے وہاں گرونڈ بھی ہے راہ مسئلہ گرز آئی سکول کا اس کو بھی انشاءاللہ میں نئی امالت انشاءاللہ نیکس دوں گا انشاءاللہ میرا فنڈ آئے تو اس کے پیسے میں ضرور رکھوں گا کیونکہ میں نے کلر میں ماشاءاللہ کلر آئی سکول جو ہے گرز اس کے لیے میں نے چار کروڑ پیر کی گرانڈ دیئے اور اس کے علاوہ میں نے اسپیٹل کے لیے بارہ کروڑ دیا ہے کلر سیدہ کے لیے اور اس کے علاوہ تھانے کے ہم نے پیسے دیئے اور اس کے علاوہ ہم نے چوہا خالصہ میں ایک جو آئی سکول ہے آئی سکنڈری ہے اس کے لیے چار کروڑ ہم نے دیا اور میرے ایک دو سے چودی شہر میں اس سے میں نے چار کنال زمین بھی لے کے دیئے جبکہ زمین کی قیمہ زیادہ ہے اس نے بڑی مربانی کیا میرے علاقے پر میں اس کو بھی خلاجی تحسین بھیج کرنا پھر ہم نے وہاں دو جو ہے نا پریمیر سکول کے لیے دو دو کمرے ہم نے دیا نتیز نتیز لاکھ کے کلر سیدہ میں اور اس کے علاوہ ہمارے جو کام ہیں بہت زیادہ کام ہیں سڑکوں کے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے انشاءاللہ اگر خدا و اند کریم نے ہمیں ایک دو سال میں ہماری اکومت نے اگر صحیح پیسہ دیا تو ہمیں اپنے علاقے کا انشاءاللہ نقشہ بدل دیں گے اچھا ایک جو بات میں کہنے جائے تو پنڈی روڈ جو ہے اس کے حوالے سے کافی پریشانی ہے اور مین جو ہمارا مین بازار ہے اس حوالے سے بھی روڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کے لیے کہا گیا تھا وہ ابھی تک ان کی کوئی نظر نہیں آ رہا جو سیالہ والی روڈ ہے آڑی سیدہ والی اس کا یارہ کروڑ کا ٹھنڈر لگ چکا ہے سرجیوں کے وجہ سے یہ کام رکھ گیا ہے کیونکہ یہ جو پریمکس تو پڑ سکتی ہے جو ٹارنگ اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتی سرجیوں میں اس کی وجہ سے پرشانی تھوڑی بن گئے وہ کہا جو شہر کا کام ہے ہم نے چار کروڑ پیار رکھا تھا ملیلیم حال کے لیے ڈیٹھ کروڑ ہم نے رکھا تھا اور یہ جو بازار ہے اس کا ڈائی کروڑ ہم نے رکھا تھا بلکہ ہم نے پچھلے دن اس حدار زہور صاحبے تھکدار ہم نے ان کو کہا کہ آپ مربانی کریں پریمکس تو در ڈال سکتے ہیں آپ شہر کا کام تو شروع کریں نا ہم نے پیسے دے دیئے ٹھکدار کی وجہ سے کام لیڈ ہو کے انشاءاللہ یہ پرشانی ہے ساری دور کرنے کے رجل سگیر ہے اس میدان میں سی ایم صاحب سے بڑے کام لیں گے انشاءاللہ ہم نے سوچا ہوا ہے جو کچھ ہم نے کروانا ہے ہم نے اپنے دل میں لکھا ہوا ہے کاغذ بنی لکھا ہوا ہے دل میں لکھا ہوا ہے بہت شکریہ رجل سگیر صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے جو یہاں پر موجود تھا شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ